سٹوڈنٹس اب ہم ڈسکس کر رہے ہیں آئیڈیل اور نون آئیڈیل سولیشن آئیڈیل کس کو کہیں گے نون آئیڈیل کس کو کہیں گے بھئی جو آئیڈیل ہے وہ آئیڈیل ہے جو نون آئیڈیل ہے وہ نون آئیڈیل ہے لیکن ایسا کہنے سے کام نہیں چلتا ہے اس سے پہلے آپ کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا پڑے گا تب ہی اچھے سے سمجھ آئے گا دھیان رکھنا ہم لوگوں کی انرجی ہے یہ تو ہم بات کر رہے ہیں آئیڈیل اور نون آئیڈیل سولیشن کس کو آئیڈیل کہیں گے کس کو نون آئیڈیل سولیشن کہیں گے دیکھیں جیسے اگر ہم آئیڈیل اور نون آئیڈیل کو ڈیفائن کریں یہاں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آئیڈیل سولیشن آئیڈیل سولیشن جب ہم سولیشن بنا رہے تو سرٹینلی ہم نے دو کامپوننٹ اے اور بی کو ملایا ہے اور ایک بائنری سولیشن بنا دیا ہے A B کا یہ solution ہے ہمارے پاس اور یہ component 1 ہے اور یہ component 2 ہے تو جب ideal solution بنتا ہے تو اس کی کیا condition ہوتی ہے کیسے ہم ideal کہیں گے اس کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جب ہم کسی pure A کو ملاتے ہیں pure A کو کسی pure B کے ساتھ اور پھر بناتے ایک binary solution binary solution binary solution میں component A B ہے اور B B ہے تو جب pure A تھا ہمارے پاس تو A کے molecules کے بیچ میں آپس میں کوئی نہ کوئی attraction رہی ہوگی اور جب B تھا تو B کے molecules کے بیچ میں بھی attraction رہی ہوگی اور اب جب A B بنا تو A اور B کے بیچ میں attraction ہوگی molecules کے بیچ میں تو ideal solution کس condition پر ہم کہیں گے ideal solution ہم کہیں گے کہ اگر if A اور B میں جو force of attraction ہے force of attraction ہے وہ equal ہو جائے یا almost equal ہو جائے کس کے A A and B B کے force of attraction کے برابر ہو جائے جو force of attraction ہے A اور B میں وہ force of attraction A A force of attraction and B B force of attraction کے equal ہو جائے exact equal تو نہیں ہوتی ہے بہت almost equal ضرور ہو جائے تب ہم solution کیا بنائیں گے تب ہم بنائیں گے solution ideal ایسے solution کو ہم کہیں گے ideal solution اب اس کے کیا characteristics ہے اور ہم اس کو کیسے پیس جان سکتے ہیں by ideal solution کو دیکھو بٹا اس کے لئے ہمیں جانا ہوگا next page پر دیکھیں یہاں پر یہی پوائنٹ لکھا ہوا ہے پہلے ہم یہاں نیچے سے شروع کرتے ہیں the intermolecular attractive interaction with the type of A A and B B کس کے بیچ میں a molecular level ideal behavior of the solution can be explained by considering two component A and B whereas the binary solution in addition to these two interaction A B type of interaction will also present تو A B type کا interaction بھی یہاں پر present ہوتا ہے تو ہم پھر سے آپ کو بتاتے کہ مان لو ہمارے پاس ایک solution ہے that is consist of component A A ملا دیا اس کو B اور B کے ساتھ اور یہاں بنا دیا ہم نے A اور B تو جب ہم solution بنائیں گے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ہمیں A اور A کو الگ کرنا ہوگا B اور B کو الگ کرنا ہوگا تو یہاں پر ہمیں heat required ہوگی الگ الگ کرنے کے لئے required ہوگی attraction force کی against move کر رہے ہیں لیکن جب A B بنے گا تو bond بنے گا interaction آئیں گے تو یہاں heat release ہوگی اور اگر heat release ہے اور heat required ہے ابھی ہم نے بتایا کہ A اور B کا attraction force almost equal ہوگا A A and B اور B کے attraction force اگر equal ہے attraction force اگر same ہے تو جتنی energy bond کو break کرنے کے لئے چاہیے جتنی energy bond کو break کرنے کے لئے چاہیے attraction برابر ہے تو اتنی energy released ہوگی مطلب conclusion یہ نکلا یہاں پر heat required is almost equal to heat released اور heat required اور heat released برابر ہوں گے تو energy of mixing enthalpy of mixing zero ہوگی جتنا پیسہ خرچ کیا اتنا پیسہ کما لیا تو net change zero آیا جتنی heat bond کو توڑنے میں گئی attraction force کو ختم کرنے میں گئی اتنی ہی energy release ہوگی attraction force سے almost اتنی energy تو اگر ہمارا کوئی ideal solution ہے تو اس کی delta h of mixing zero آتی ہے اب یہی بات یہاں پر it means that no heat is absorbed اور evolved when the components are mixed یہ point آ گیا ابھی اس میں ایک لائن بچ تھی ہے اس کو بھی ہم discuss کرتے ہیں تو اگر ہمارے پاس ایک یہ container ہے جس میں a اور a ہے کچھ attraction force ہے دوسرا یہ container ہے جس میں b اور b ہے اور آپ نے ملایا اور a b بنا لیا اب یہاں a b a b اس type کا attraction آ گیا تو دیکھو جیسے ideal solution کی condition ہے کہ attraction forces برابر ہونے چاہیے almost تو a اور a کے بیچ میں جو attraction force ہے جس کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کے پاس ہوں گے اور پاس ہونے کی وجہ سے یہ کچھ نہ کچھ volume occupy کریں گے مال لیتے ہیں یہ total ملا کر 20 ml تھا اور b اور b میں بھی کچھ attraction forces ہوں گے اور suppose کریں کہ انہوں نے بھی 20 ml volume occupy کیا ہوا تھا اب ملا دیا آپ نے اب کیونکہ attraction forces a اور b کا بھی وہی ہے یا almost وہی ہے جو a اور a یا b اور b کا تھا اس سے ہوگا کیا کہ a اور b اتنی ہی پاس ہوں گے اتنا ہی attracted ہوں گے جتنا a a تھے یا b b تھے attraction اگر یہاں زیادہ ہوتا تو یہ ایسے ہو جاتے ہیں attraction اگر کم ہوتا تو یہ ایسے ہو جاتے ہیں بٹ یہاں تو attraction b b اور a b سب ہی کا برابر ہے almost یعنی سب ہی کے molecule کے بیچ میں جو distance ہے وہ برابر رہے گی اور اگر distance برابر رہے گی تو یہ اب total کتنا volume occupy کر پائیں گے جب distance برابر ہے attraction برابر ہے تو 20 ml کو 20 ml میں ملائیں تو total 40 ml بننا چاہیے مطلب ہمارے پاس جو v initial تھا اور v final تھا وہ almost equal آئے یا برابر آئے اور ایسے case میں ہم اب لکھ سکتے ہیں کہ اگر change دیکھیں mixing کا volume کا change تو وہ بھی کتنا آئے گا 0 enthalpy بھی 0 mixing بھی 0 اور اسی بات کو یہاں لکھا گیا ہے the volume of solution would be equal to the sum of volumes of the two components the volume of solution the volume of solution v final solution ka 40 ml let's suppose hai would be equal to sum of sum of volume 20 plus 20 40 will be sum of the two component two component ke برابر آئے گا تو یہ جو delta h of mixing delta v of mixing ہے وہ اس force of attraction سے ڈرائیب ہوئی یا اس force of attraction سے بن گئی ہمارے پاس تو اب ہم اگلے پیج پر چلیں جو اس پر لنس لگا لیتے ہیں اور like share subscribe کی request کرتے ہیں آپ سے ضرور کیجئے ضرور ضرور کیا کیجئے like share subscribe آپ کو اور آپ لوگ کو اچھا سی اچھا content ncrt based ملتا جائے line to line کوئی line miss نہیں کرتے ہیں ہر line کو underline کرتے ہیں بتاتے ہیں سمجھاتے ہیں right اب جو کہانی ہم نے پیچھے بتائی اسی کہانی کو پھر repeat کیا گیا ہے دیکھو if the intermolecular attractive force between AA and BB are nearly equal to that of between AB تو A اور A کا attraction force ہے اور B اور B کا attraction force ہے وہ AB کے attraction force کے برابر آجائے یا nearly برابر ہو force of attraction then this leads to the formation of ideal solution اب perfectly ideal تو انسان نہیں ہے solution کیا ہوگا perfect ideal کچھ نہیں ہوتا ہاں nearly ideal ضرور ہوتے ہیں that is nearly ideal in behavior تو nearly ideal in behavior کا مطلب ہو گیا کہ برابر ہیں لیکن exact equal نہیں ہے almost equal ہے کچھ example دیئے گئے یہاں پر جیسے انہیپٹین مل کر almost یا nearly ideal solution بناتے ہیں nearly ideal solution بناتے ہیں similarly اگر ہم بنزین کو تولین کے ساتھ ملا دیں تو یہاں بھی فرق زیادہ نہیں آرہا ہے CH2 کا فرق آرہا اور اگر یہ solution بناتے ہیں تو یہ بھی almost nearly ideal بنتا ہے کوئی اور ان میں difference نہیں ہے bromo ethane and chloro ethane مطلب C2 H5 CL and C2 H5 VR یہ بھی almost ideal solution بناتے ہیں تو ہمارا یہ example یہ example یہ example کا کہنے کا مطلب ہے کہ اگر میں اس کا volume 15 ml اور اس کا volume 20 ml تو مجھے V final almost 35 ml ملنا چاہیے اگر میں بنزین اور ٹولین کو ملاؤں تو ان کے solution کو mix کرنے کے بعد delta H of mixing کی value almost 0 آنی چاہیے N hexane اور N heptane کے molecule کے بیچ میں جو attraction force ہے وہ almost same ہوگی تو یہ سبھی کے سبھی nearly ideal solution بن جاتے ہیں اب ideal بن گئے ہے تو non ideal بھی ہوں گے ہاں جی پچھو تو ہم بات کر رہے ہیں non ideal solution تو کس کو non میں جانے سے پہلے ہم ایک بار دیکھیں کہ ideal کس کو کہیں گے تو ideal کہیں گے جب AB force of attraction nearly equal ہوں AA and BB کے اور delta H of mixing almost 0 یا ہم 0 ہی لکھ لیتے ہیں اور delta V of mixing 0 ان سب point کے علاوہ ideal solution follow routes law یہ routes law کو follow کرتے ہیں routes law کیا ہے routes law ہے P1 is equal to X1 P01 P2 is equal to X2 P02 and P total is equal to P1 plus P2 ہم نے side میں اس لئے لکھ لیا کیونکہ ہمیں اسے non ideal سے compare کرنا آسان ہو جائے اور جو ideal solution ہے وہ کسی بھی concentration range پر ideal ہی رہے گا theoretically وہ کسی بھی concentration range پر ideal ہی رہے گا اب جو solution ان conditions کو نہ مانتے ہوں وہ ہوں ہمارے non ideal اور ان کے discussion میں ہم positive deviation کی بھی بات کریں گے اور negative deviation کی اور جو prime rule دا entire range of concentration مطلب کسی بھی concentration پر لے جائے لیکن یہاں ایک بات ہم بتانا آپ کو ضرور ہی سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس very dilute very dil solution ہے dilute very dilute solution اگر ہے تو ہم اس کو approximately ideal مال لیتے ہیں تو بہت dilute ہے تو وہ almost ideal کی category میں آتا ہے بٹ یہاں تو define کر رہے تو entire range of concentration پر عبے نہیں کرتا بہت dilute ہو جائے گا تو عبے کرنے لگے گا اس ہم کیا کہتے ہیں non ideal solution the vapor pressure of such a solution is either higher or lower than that of predicted by Raun law equation 2.16 وہ اس ہی کی بات کر رہے ہیں if it is higher solution the solution exhibit positive deviation and if it is lower it exhibit the negative deviation from round slow ان کو ملا کر ہم نے بنایا AB that is solute solvent attraction تو اس case میں ہمارے پاس کیا ہے کہ A اور B کے بیچ میں جو force of attraction ہے وہ کم رہے گی AA A اور BB AA اور BB and BB نہیں نکھا ہے اور BB سے کم رہے گی تب یہ بنے گا ہمارا positive deviation کا solution اب دیکھو اگر ہم A اور A کو B اور B کو ملا کر AB بنا رہے ہیں تو یہاں attraction force AB میں کم ہے تو A اور A کو توڑنے میں کچھ heat چاہیے مال لیتے ہیں E1 چاہیے یہاں کچھ E2 energy چاہیے اور جب energy نکلے گی نکلے گی تو وہ E3 ہوگی total E3 ہوگی تو اب اگر attraction force AB میں کم ہے اگر attraction force AB میں کم ہے تو energy release less ہوگی اور required energy more ہوگی energy required جو ہوگی heat جو ہوگی enthalpy جو ہوگی وہ زیادہ ہوگی تو یہاں E1 plus E2 is not equal to E3 rather E3 will be less کم ہوگی اور اگر ہم delta H of mixing لے تو کیا ہوگا delta H of mixing لے تو کیا ہونا چاہیے positive یا negative heat release کم ہے process net کیسا ہوگیا endo thermic ہوگیا rather than exothermic heat release کم ہے تو net process کیسا ہوگا endo thermic endo thermic ہوگا endo thermic ہوگا تو delta H کا sign کیا آئے گا positive تو ایسے بھی یاد رکھ سکتے ہو positive deviation ہے تو delta H of mixing positive آئے کی اور دوسری بات اب ہم بات کرتے ہیں جیسے A اور A کے بیچ میں attraction ہے B اور B کے بیچ میں attraction ہے لیکن جب A اور B کے بیچ میں attraction آئے گی تو attraction کم ہونے سے molecule دور ہوں گے تو اگر ہم اس کا 20 ml ملائیں تو یہ دور ہونے کی وجہ سے یہ زیادہ جگہ زیادہ space occupy کریں گے تو یہاں volume v final should be greater than 40 ml 40 ml سے زیادہ ہوگا مطلب delta v of mixing اگر ہم لے تو یہ آئے گا ہمارے پاس positive value آئے گی تو اگر delta h کو دیکھیں تو positive delta v کو دیکھیں تو positive کس کے لیے positive deviation کے لیے تو سارا کھیل اس attraction force پر dependent ہے اگر یہ آپ سمجھتے جائیں گے تو آپ آسانی سے بتا پائیں گے solution ideal ہے یا non ideal ہے non ideal میں positive deviation ہے یا نہیں ہے دیکھو the cause for these deviation lies in the nature of interaction of the molecular level in case of positive deviation from routes law AB interaction are weaker AB interaction are weaker kam hai between those of AA or BB AA or BB in these case the intermolecular attractive force between the solute solvent solute solvent solute solvent weaker than those of between the solute solute and solvent solute molecule this means that such solution molecules of A or B will find it easier to escape in the pure state A line ka mtlab odd sa mtlab ab d a 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 b a a a or a a a a کا اٹریکشن سٹرونگ تھا تو یہ کم ایسکیپ ہوں گے یا بی اور بی کا اٹریکشن سٹرونگ تھا تو یہ بھی کم ایسکیپ ہوں گے یہاں لیس ویپرز بنیں گے تو سولیشن بنانے میں ویپرز زیادہ بنیں گی زیادہ بنیں گی تو یہاں پر پی ٹوٹل مور ہوگا مور دن آئیڈیل تو یہ ہمارے پاس آئیڈیل سولیشن نہیں ہوگا this will increase the vapor pressure یہ آ گیا دیکھو ہمارے پاس graph سمجھانے کے لیے graph کو ہم نے بڑھا کیا اور یہ explain کرتے ہیں اب یہاں پر دیکھتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں آئیڈیل سولیشن کو لے کر اس کو compare کریں گے positive deviation سے تو p1 تھا x1 into p01 p2 تھا x2 into p02 اور p total تھا p1 plus p2 یہ آئیڈیل تھا لیکن جب solution positive deviation پر آیا تو positive deviation میں a اور b کا evaporation زیادہ ہوگا یہ ہم بتا چکے تو p1 is not equal to ideal it is greater than x1 p01 یعنی round slow follow نہیں ہوا p2 یہ بھی x1 x2 p2 not 2 سے زیادہ ہوگا تو naturally p total will be greater than p total of ideal مطلب p total is greater than p1 plus p2 جو ideal condition کو follow نہیں کرتا تو جب vapors زیادہ بنیں گی تو اس graph میں کیا سمجھایا گیا دیکھو یہ جو green color کی lines ہیں یہ تو ہے ideal کو لے کر یہ ہے ideal لیکن ہم جانتے ہیں کہ pressure اب ideal سے زیادہ ہو چکا ہے تو pressure اب ideal سے زیادہ ہو چکا یہ دیکھیں ideal سے اوپر اٹھ گیا ہے چاہے وہ ہمارا individual component ہو one یا individual component ہو two سبھی کا vapor pressure partial pressure زیادہ ہو جائے گا سبھی کا partial pressure vapor pressure زیادہ ہو گا اور اگر یہ point clear ہے تو ہم جانتے ہیں کہ negative deviation میں pressure کم ہو جائے گا تو یہ graph نیچے کی طرف ہو جائے گا تو ہم next page پر جاتے ہیں اور یہاں اس کو explain کرتے ہیں pressure and result in the positive deviation چلیے تو ہم پچھلے slide میں بات کر چکے ہیں positive deviation اب کچھ example اگر ہم نے یہاں ethanol اور acetone لیا ہوا ہے ethanol اور acetone تو ہمارے پاس ہے ethanol ایسا کچھ HOH HOC2H5 اور hydrogen bonding HOC2H5 یہ A اور A لگا دیتے ہیں acetone CH3 C double bond O and CS3 یہ partial positive partial negative یعنی polar ہے اور اسی کو اگر ہم دیکھیں تو C double bond O CH3 and CH3 partial negative and partial positive یہ attraction ہوا polar polar اب آپ نے B اور B کا attraction دیکھ لیا A اور A کا attraction دیکھ لیا اب اگر ہم A اور B کا attraction دیکھیں تو یہاں ہیں ہمارے پاس ethanol یہ تھوڑا saving کی problem ہے اور کچھ نہیں ہے اور اس کے ساتھ ہم نے لگا دیا یہاں acetone تو acetone لگانے سے یہ بہت اچھا hydrogen bond اس کے ساتھ نہیں بنا پاتا partial negative partial positive تو A B attraction forces weak پڑ گئے اور attraction force weak ہوں گے تو اب acetone کا evaporation آسان ہو جائے گا اور ethanol کا evaporation آسان ہو جائے گا یعنی یہ کیسے ہو جائیں گے ہمارے پاس positive deviation behave in the manner pure ethanol molecules are hydrogen bonded on adding acetone its molecules get in between the host molecule مطلب acetone, ethanol, acetone, ethanol ایسے آئے گا break some of the hydrogen bond between them تو جب ہم acetone کو ملائیں گے تو acetone یہاں آئے گا یعنی اس طریقے سے آئے گا پھر ایک alcohol آ جائے گا اور پھر ایک acetone آ جائے گا اس طریقے سے incorporate ہوتے جائیں گے تو جو alcohol اور alcohol کے بیچ میں جو hydrogen bonding تھی وہ کیا کر جائے گی break کر جائے گی یہاں بھی ایک acetone آئے گا یہاں بھی ایک acetone آئے گا تو بیچ کا یہ جو bond ہے hydrogen bond ہے یہ ٹوٹ جائے گا and due to weakening of interaction the solution show which deviation positive deviation from routes law جو ہم نے already explain کر دی آپ کو previous graph میں یہاں اور ایکسامپل یہاں پر illustrate کیا ہے جیسے carbon disulfide carbon disulfide to the acetone the dipolar interaction between solute solvent molecules are weaker than the respective interaction among the solute and solvent solvent molecules this show the positive deviation تو اگر ہم CS2 لیں تو CS2 ایسا ہے اور acetone acetone یہ رہا ایک بارال لکھ دیتے ہیں CH3 CH3 and double bond O تو acetone acetone کا polar polar interaction تھوڑا strong تھا لیکن یہاں پر polarity بہت زیادہ نہیں ہے تو ان دو کے بیچ میں attraction weak ہو جائیں گے اور attraction weak ہو گئے تو یہ بن گیا ہمارا solute solvent کا attraction بہت weak ہو گئے تو اب یہ بھی evaporate زیادہ ہوگا یہ بھی evaporate زیادہ ہوگا جس سے ان کا pressure ideal سے زیادہ بن جائے گا اس طریقے سے ہم positive deviation کا solution predict کر سکتے ہیں ساری کی ساری کہانی AB attraction forces پر dependent ہے تو next part پر آتے ہیں negative deviation پر negative deviation اگر ہم دیکھیں تو اب ideal سے پھر compare کریں تو ہم کئی بار لکھ چکے ہیں تو اس بار A اور B کا attraction force force of attraction کیسا ہوگا strong ہوگا with respect to A A and B B اور اگر AB force of attraction strong ہے that is A اور B بھی pass لیکن A اور B زیادہ پاس ہوگا تو attraction ہوگیا attraction ہوگیا تو نہ B بہت evaporate ہو پائے گا نہ A in comparison to A evaporation and B evaporation so یہاں پر is nu نگ لیے کم energy چاہیے یہاں بھی کم energy چاہیے نیٹ کیا نگ 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 کہ اگر ہمارا کوئی نیگٹیو ڈیوییشن کا سولیشن ہے نیگٹیو ڈیوییشن کا ہے تو ڈیلٹا ایچ کیا آئے گا نیگٹیو اب اٹریکشن میں اے اور اے پاس ہے بی اور بی بھی پاس ہے لیکن اے بھی اور پاس ہوگا تو اگر یہ ٹوئنٹی ایمل ملائیں یہ بھی ٹوئنٹی ایمل ملائیں تو کیا یہ ریزلٹنگ والیوم ٹوئنٹی ایمل ہی بنے گا نہیں یہ ٹوئنٹی ایمل سے کم بنے گا کیونکہ مولیکیول پاس ہوگے پاس ہوگے تو کم وولیوم کم اسپیس گھیریں گے تو یہاں وی فائنل is less than 40 ایمل تو فائنل کم ہے انیشل زیادہ تھا تو ڈیلٹا وی آف مکسنگ کیا آئے گا نیگٹیو آئے گا ڈیلٹا وی آف مکسنگ is نیگٹیو اب اس میں ایک 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 اور ایلسٹریٹ کرتے ہیں that is فینول and انیلین تو یہ رہا ہمارا فینول کا مولیکیول O and H یہ ہائیڈرین بانڈنگ میں ہے اس کے ساتھ آگے بھی چلے گے دوسرا ہے انیلین اور یہاں بہت ویگ اٹریکشن فورسز ہوں گے کیونکہ نیٹیجن بہت اچھا ہائیڈرین بانڈنگ نہیں بنا سکتا تو یہ ہوا ہمارا B and B اور یہ ہوا A and A اب جب ہم نے ملا کر ان کا A B بنا لیا تو A B میں کیا ہوگا A B نیٹیجن کی جو لون پیئر ہے نیٹیجن کی جو لون پیئر ہے نیٹیجن is more basic than the oxygen تو اب اٹریکشن فورسز یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہ اٹریکشن فورسز سٹرونگ ہو جائیں گے یہ زیادہ بیسک ہے تو آسانی سے الیکٹرون ڈونیٹ کر سکے گا ایک چھوٹا سا ہم نے کریکشن کر لیتے ہیں یہاں ادھر اچ لگا دیتے جس سے ہم سمجھ سکے تو اب یہ اٹریکشن فورس بہت سٹرونگ ہو گا یہ پارشیل پاسٹیو اور یہ پارشیل نیگٹیو oxygen کے لون پیئر یہ کم ڈونیٹ کر رہے تھے یہ زیادہ آسانی سے ڈونیٹ کر پائیں گے more basic تو AB attraction force strong ہو گیا AA and BB س تو next page پر آتے ہیں اب ہم اور اسی کو explain کرتے ہیں یہ دیکھئے in case of inter molecular hydrogen bonding between phenolic proton and lone pair of nitrogen atom of aniline is stronger than the respective inter molecular hydrogen bonding between similar molecules مطلب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو aniline nitrogen ka lone pair ہے اور phenolic proton ہے phenol کا proton ہے ان کے بیچ میں attraction force phenol phenol اور aniline aniline سے strong بن جاتا ہے اسی لئے یہ negative deviation شو کرتے ہیں پھر ایک اور example ہے acetone and chloroform کا تو پھر سے ہم acetone بناتے ہیں اور acetone ہم دو تین بار بنا چکے ہیں یہ partial negative یہ partial positive اور دوسرا acetone ایسے لکھ دیتے ہیں جس سے attraction ہم clearly سمجھ سکیں یہ partial negative یہ partial positive اب ان کے بیچ polar polar attraction ہے polar polar chloroform یہ لکھ دیتے ہیں یہ رہا chloroform اب ایسے تو chloroform liquid form میں exist کرتی ہے کیونکہ chlorine minus effect minus effect minus effect اس کو تھوڑا acidic بنا دیتی ہے اور chlorine کے ساتھ ایک اور hydrogen bonding ہم دکھا سکتے جو strong بلکل نہیں ہوتی weak attraction ہے very weak hydrogen bonding جیسا کچھ بنتا بھی نہیں ہے almost لیکن یہاں بھی polar polar attraction ہو جاتے polar polar but اگر ہم ایسی tone partial negative partial positive with the chloro form اب یہ chloro form کے ساتھ تھوڑا strong hydrogen bond بنا پاتے ہیں ایسے تو یعنی AB کی force of attraction strong ہو گئے AA سے بھی اور B اور B سے بھی AA سے بھی اور B اور B سے بھی تو this form the negative deviation negative deviation پر رہیں گے ڈیلٹا H of mixing negative ڈیلٹا V of mixing negative less vapors will form کیونکہ removal یا evaporation ان کا کم ہو کا تو رالل law یہ اب بھی follow نہیں کریں گے سو دیر بھائی we can see similarly a mixture of chloro form and acetone forms a solution with negative deviation from the route law this is because chloro form molecule is able to form hydrogen bond with acetone molecule as shown lower 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 range ideal comparison lower range یہ ideal ہو گیا اس سے like 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 HCL کو water میں ملائیں تو attraction forces strong ہوں گے aqueous plus CL negative aqueous aqueous constant temperature in such cases it is not possible to separate the components by fractional distillation there are two types of azeotrop minimum boiling azeotrop and maximum boiling azeotrop the solution which show a large positive deviation from azeotrops from Raoult's law from the minimum boiling azeotrop at the specific composition کیا مطلب ہے اس بات کا یہ سمجھ اتے دیکھو تو ہمیں اگر مال ایتھنال اور water کا ایک mixture جو ہمیں دکھا رہا ہے positive deviation ہم ان کو 100% ایتھنال اور water میں الگ الگ نہیں کر سکتے ہمارے پاس اگر 95% ایتھنال ہو اور 5% وارٹر ہو بائی وارلیوم تو اس کم پوزیشن کو ہم بولتے ہیں کہ یہ ایزیو ٹراب بن گیا ایزیو ٹراب بن نے کا مطلب ہے کہ اگر میں اس کو ہیٹ کروں فریکشنل ڈسٹیلیشن میں لے کر جاؤ بوائل کروں تو فریکشنل ڈسٹیلیشن میں کیا ہوتا ہے کہ ایک کمپوننٹ زیادہ evaporate ہوتا ہے ایک کم evaporate ہوتا ہے لیکن یہ ایزیو ٹراب ایسا ہے کہ جب میں اس کو ہیٹ کر کے بوائل کروں گا اس کی ویپرز بناؤں گا تو ویپرز میں آپ کو 95% ایتھنول ہی ملے گا اور 5% وارٹر ہی ملے گا مطلب جو کمپوزیشن آپ کو ویپرز میں ہے وہی کمپوزیشن آپ کا liquid state پہ ملے گا کمپوزیشن الگ الگ نہیں ہوگا تو ہم الگ الگ separate نہیں کر سکتے ملنے ہمارے پاس ہوتا 50% ایتھنول اور 50% ہی وارٹر بائی وارلیم اور اگر ہم اس کو بوائل کرتے فریکشنل distillation ملے جاتے تو ایتھنول تھوڑا زیادہ ہوتا وارٹر تھوڑا کم جاتا تو ایتھنول زیادہ ہے in comparison to وارٹر ویپر تو ہم ایتھنول کو الگ کرتے جا رہے ہیں وارٹر کو الگ کرتے جا رہے ہیں یہ ویپر میں بہت زیادہ ہے اور یہ ویپر میں کم ہے دیرے کمپوزیشن ہم اس پر پہنچ جائیں 95% and 5% پر اب بوائل کریں تو دیکھو ایتھنول اور ویپر میں ایتھنول اور وارٹر کا ویپر میں جو کمپوزیشن ہے وہ سیم آیا یعنی اب ان کو ہم الگ الگ نہیں کر سکتے جب ہم ان کو الگ نہیں کر سکتے تو جب بھی ہم ان کو بوائل کریں اور تھنڈا کریں تو تھنڈا کر کے یہ ہی ہوگا مطلب یہ سائیکل ایسے ہی چلتا رہے سپریشن پاسیبل نہیں کمپوزیشن فکس ہے اسی لئے اس کو ہم بولتے ہیں کونسٹنٹ بوائلنگ مکشر کونسٹنٹ بوائلنگ مکشر اور کیونکہ ان کی ویپرز زیادہ بن رہی ہے تو زیادہ ویپر پریشر ہوگا ویپر زیادہ بن رہی ہے پاسیٹیو بوائلنگ زیادہ بنیں گے تو پاسیٹیو بوائلنگ پوائنٹ لو ہوگا جس کو ہم بولتے ہیں مینیمم بوائلنگ آزیو ٹاپ کیا یاد رکھنا آپ نے جب بھی ہمارا پاسیٹیو بوائلنگ ملے گا اس کو کونسٹن بوائلنگ مکشر بھی کہتے ہیں اور ان کے کمپوننٹ کو ہم فریکشنل دیسٹیلیشن سے سپریٹ آؤٹ نہیں کر سکتے کمپوزیشن ان ویپر سٹیٹ ان کمپوزیشن ان لکوید سٹیٹ ملے گا تو یہاں پر ہے دیکھو دس سولیشن which showed a large پوزیویشن فرم راؤلس لاؤ فرم دا مینیمم بوائلنگ آزیو مطلب اس کا بوائلنگ پوائنٹ کم ہوگا کیونکہ پیپر پریشر زیادہ ہے دیسپیسیفک کمپوزیشن دیان رکھئے سپیسیفک کمپوزیشن یعنی یہی کمپوزیشن ہر کمپوزیشن پر آزیو بنتا لیکن ایک کمپوزیشن ہے جس پر یہ ازیو بنا لیتے آئیڈیل میں ایسا کچھ نہیں کسی کچھ بھی ہو ان کو 100% سپریٹ کیا جا سکتا ہے for example 95% by volume of ایتھنال form the positive deviation once this composition known as ازیو drop composition has been achieved the liquid and vapor have the same composition vapor and liquid have the same composition no further separation occurs اس کے بعد ہم اس کو separate out نہیں کر سکتے تو یہ تھا positive deviation کا اس کا reverse چلیں گے تو بن جائے گا ہمارا negative deviation کا solution بن جائے گا اب اگر ہمارا negative deviation کا solution ہے جیسا ہم نے example میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ مال لو ہم نے HNO3 ملایا اور water ملایا تو یہ ہے ہمارے پاس negative deviation negative deviation کے solution کو اگر ہم fractional distillation میں جائیں fractional distillation تو ہم 100% water plus 100% nitric acid separate out نہیں کر سکتے not possible heat کریں گے تو initially water تھوڑا زیادہ evaporate ہوگا باہر چلا جائے گا nitric acid کم evaporate ہوگا کم جائے گا لیکن دھیرے دھیرے اگر ہم nitric acid کو 68% اور water کو 32% بائی ماس کر لیں اور پھر ہم ان کو heat کریں fractional distillation پر جائیں تو یہ دو same rate سے evaporate ہوگے مطلب vapors میں HNO3 اور water کا composition آپ کو same ملے گا as in liquid state تو اب اگر ہم اس composition کے mixture کو heat کریں boil کریں fractional distillation پر جائیں تو اب نہ تو nitric acid زیادہ ہے نہ water زیادہ ہم separate out نہیں کر سکتے تو جو composition آپ کو vapor state میں ملا وہ composition آپ کو liquid state میں بھی مل رہا ہے we cannot separate out اور کیونکہ یہ negative deviation ہے اس کی vapors کم بنتی ہیں تو یہاں جو ہمیں constant boiling mixture ملے گا constant boiling as you drop یا constant boiling mixture اس کو ہم بولتے ہیں maximum boiling as you drop maximum boiling boiling as you drop یہ مل گیا ہمارے پاس maximum boiling as you drop تو as you drop ہمیں negative or positive deviation سے ملے گا positive سے ملے گا minimum boiling as you drop اور negative سے ملے گا maximum boiling as you drop جس کو ہم fractional distillation کی help سے separate نہیں کر سکتے ان کا composition liquid or vapor state میں same ہوتا ہے تو یہاں پر the solution that show the large deviation from route's law form the maximum boiling as you drop at specific composition اور وہ composition یہ ہے جو یاد رکھنے آپ کو nitric acid and water is an example of this class of as your drop this as your drop has an approximately composition of this one by mass with the boiling point of this one boiling point یاد رکھنے کی ضرورت نہیں اب next part پر آتا ہے ہمارا ایک numerical اب یہ numerical کیا کہتا ہے the vapor pressure of pure liquid A and B are this one at 350 Kelvin find out the composition of liquid mixture if total vapor pressure is 600 mm of Hg also find out the composition in the vapor phase so P 0 of A 450 P 0 of B dya hai aap 700 right vapor pressure of pure liquid find out the composition of liquid mixture if total vapor pressure is P total b dya aap kitna diya hai 600 mm of Hg find kya karna hai find the composition in vapor phase B so is about PA partial pressure round slot is equal to x ap naught of a and p b is equal to x b p naught of b اور یہ تو ہوا راؤنٹ سروس ہے ہمیں ویپر فیس کا چاہیے تو ہمیں PA is equal to YA into P total ہو گیا and PB is equal to YB into P total ہو گیا تو P total ہے ہمارے پاس اگر ہم PA اور PB نکال لیں PA اور PB اگر ہم یہاں سے نکال لیں تو ہمیں YA اور YB نکالنا آسان ہوگا کیونکہ یہ value نکالیں گے یہاں place کر دیں گے یہ value نکالیں گے یہاں place کر دیں گے تو کیسے کریں کیا کریں ہمارے پاس relation ہوتا ہے P total is equal to XA P not of A plus XB P not of B اب اس پہ P total ہے ہمارے پاس کتنا 600 اور XA اور XB نہیں ہے لیکن XA plus XB کی value تو ہے XA اور XB کی value ہے ہمارے پاس sorry P not of A اور P not B کی value ہے تو اس کو لکھ دیتے ہیں XA into 450 plus 1 minus XA into 700 تو یہاں سے XA آ جائے گا تو 600 is equal to 450 XA plus 700 minus 700 XA اب آپ کے پاس value یہاں سے XA کی نکالی جا سکتی ہے کیسے نکالیں یہ ہو گیا آپ کے پاس 100 is equal to 250 XA جسے آپ XA نکال سکتے ہیں اور وہ کتنا آئے گا آپ کے پاس 100 by 250 250 مطلب 0.4 اور XA plus XB is equal to 1 تو XB کتنا ہو گیا 0.6 اب XB بھی ہے XA بھی ہے آپ کے پاس place these value تو PA کتنا ہو گیا آپ کے پاس XA یعنی 0.4 into 450 into 450 value کتنا ہی آگئی آپ کے پاس value آگئی آپ کے پاس 180 mm of HG PB کتنا ہو گیا یہ ہو گیا 0.6 into 700 تو 0.6 into 700 کر دیجئے آپ کو value آجائے گی 420 اور اگر آپ 180 اور 420 کو add کریں تو آپ 600 آ بھی رہا یہ دیکھیں P total آگیا بس اب last point رہ گیا ہمارے پاس discussion کے لئے number numerical تھا تھوڑا لیکن tough نہیں تھا ٹھیک سے کریں گے تو ہو جائے آگا پی پی ٹوٹل کتنا ہے پی ٹوٹل ہے 600 تو پی اے اس کر لیجے یہاں سے it will be 180 by 600 تو 180 کو ڈیوائیڈ کر دیجئے 600 سے آپ کو value آئے گی 0.3 اور y a plus y b is equal to 1 تو y b کتنا ہو گیا 0.7 تو vapor phase میں b زیادہ ہے اس سے conclusion نکالیں کہ b more volatile ہے تب ہی تو vapor میں زیادہ ہے اور y a کتنا ہے 0.3 مطلب mole fraction vapor میں a کا کم ہے مطلب وہ less volatile ہے یہ تھا ہمارے پاس پورا aziotropic mixture negative and positive deviation